اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہی يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انسا ولا تضعو الا بعلمه ویوم ينادیهم این شرکائی قولو آذدنا کما منا من شہید قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے غلافوں سے باہر نہیں آتا اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی مادہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم کے مطابق اور جس دن اللہ انہیں ندا فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں وہ کہیں گے اے رب ہم تیری بارگاہ میں عرض کر چکے کہ ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا نہیں کہ وہ تیرے شریک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم اس کا مطلبی ہے کہ اصل علم اسی کے پاس ہے آگے فرمایا فلوں کے پردوں میں سے جو چیزیں باہر نکلتی ہیں نمبر دو جو عورت حمل اٹھا کے پھرتی ہے نمبر تین عورت جو کچھ جنم دیتی ہے ان ساری چیزوں کا اللہ کو علم ہے اور قیامت کا دن آواز دی جائے گی کہ میرے وہ شریک کہوں ہیں یعنی جو ان چیزوں سے بے خبر تھے اور ان لوگوں کو تم نے میرے مقابلے پر معبود بنائے رکھا اس آیت میں ان کے معبود نہ ہونے کی دلیل اور اللہ کے معبود اور عبادت کا حق دار ہونے کی دلیل پیش کی جا رہی ہے اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب جن کی وہ پہلے دنیا میں پوجا کرتے تھے اور سمجھ لیں گے کہ انہیں بھاگنے کا کوئی موقع نہیں اس وقت بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا اور ہر چیز ان سے یہ جتنے بلند بانگ دعوے تھے وہ گم ہو جائیں گے آدمی خیر مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی شر پہنچ جائے تو مایوس ہو کر بلکل ناومید ہو جاتا ہے خیر مانگنے سے تھکتا نہیں اور کہیں کوئی شر پہنچ جائے تو مایوس جلدی ہو جاتا ہے اور اگر ہم اسے اپنی رحمت چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو ضرور کہے گا یہ تو باہر صورت میرے لئے ہے اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً اس کے پاس بھی میرے لئے ضرور بھلائی ہے تو کافروں کو ہم ان کے عمل ضرور بتا دیں گے اور سخت عذاب ہم انہیں ضرور چکھائیں گے اگر ہم تکلیف دینے کے بعد اسے راحت پہنچاتے ہیں تو لَيَقُولَنَّا حَازَا لِي تو ضرور کہتا ہے کہ یہ تھا میرا حق اور پھر کہتا ہے کہ میں نہیں سوچتا کہ قیامت بھی آئے گی یعنی قیامت کے آنے کو اس وقت پھر رنگ رلیوں میں پڑ جانے کے بعد ایسے فراموش کر دیتا ہے زبانے کہے یا نہ کہے رویہ وئی ہوتا ہے جیسے یہ موت اور قیامت کو فراموش کر چکا ہو بس یہ اس آیت کا مقام تھوڑا مشکل تھا باقی آیت آسان ہے آگے چلی اور جب انسان پر ہم انام کرتے ہیں تو وہ مو پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے راحت کے دنوں میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور تکلیف کے دنوں میں لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے جتنے کسی کے پاس راحت ہیں ہر بندے کی باطنی عمومی انسانی کے مزوری یہی ہے کہ جتنا کوئی آسائش میں ہے اتنا ہی وہ اکثری عید پار سے اللہ تعالی سے غافل ہے آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا پیسہ آتا ہے تو برکہ اتر جاتا ہے تھوڑا اور پیسہ آتا ہے تو دوپٹہ بھی اتر جاتا ہے تھوڑا اور پیسہ آتا ہے بال بھی کٹ جاتے ہیں تھوڑا اور پیسہ آتا ہے تو منی سکرٹ پہن لیا جاتا ہے کبھی کسی غریب البتہ امیروں میں بھی کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں بات عمومی ہو رہی فرمائیے ذرا بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کے ساتھ کفر کرو تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو حق سے بہت دور کی مخالفت میں ہے اللہ تعالیٰ ایک عدب سکھا رہا ہے کہ اتنے زیادہ دلائل اتنی واضح آیتیں اور نشانیاں اور موجزات تم دیکھ رہے ہوں اتنی عظیم استی اگر واقعی اللہ کی طرف سے ہوئی تو چلو تم اس بات کو فرض کر کے دیکھو تمہارا کیا بنے گا انکریب ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے عالم کے اطراف میں اور ان کے نفسوں میں یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہی قرآن حق ہے اے حبیب کہ انہیں یہ کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے آفاق سے مراد زمین آسمان کے اقتار چاند سورج ستارے نباتات اشجار انہار پوری دنیا کا نظام اور سسٹم اس کا سسٹمیٹیکلی آگے کو بڑھتے جانا اور وقت کی پابندی کے ساتھ ہر روز سورج چاند اور ستاروں کا نکلنا اور چھپنا یہ اللہ کے بندوں کے لیے غور کرنے کے قابل نشانیاں ہیں اور وہ فی انفسہم ہم تمہیں تمہاری جانوں کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا لطیف السنت ہے اور کتنا بدیعالحکمت ہے انسان اپنے جسم کی زندگی کا سبب اور اس کے اندر پائی جانے والی وہ چیز جس نے انسان کو زندہ رکھا ہوا ہے اسی پر غور کرے تو خالق کی کاری گری اور سنت پر آشہ شکر اٹھے گا انسان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ مجھے یہ زندگی جس نے دی ہے اس کا دارمدار میرے جسم کے اندر پائی جانے والی کس چیز پر ہے یہاں جس نے اللہ سے نبیوں سے اور ادیان سے سیکھا ہے اس نے حق کو پایا ہے اور جس نے اپنے طرف سے تکے لگائے ہیں کسی نے کہا کہ خون ہی زندگی ہے خون ہی روح ہے پھر آنکہ دلائل کا چوڑ جمبہ کیا کہ جی چونکہ بندہ جب مر جاتا ہے تو خون خوشک ہو جاتا ہے آخر وہ خون کہاں چلا جاتا ہے تو ہو نہ ہو یہ خون ہی روح ہے یہی زندگی کی بقا ہے کسی نے سوچا کہ زندگی کی بقا دل کی دھڑکن ہے یہ روک جاتی ہے تو خون پامپ نہیں ہوتا خون قلب کے اندر سٹور ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے کسی نے کہا دماغ پر حیات کا دار و مدار ہے دماغ انسانی جسم کا کنٹرول روم ہے یہ جب مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا حکیموں طبیبوں نے کہا روح کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک روح ہیوانی ہوتی ہے ایک روح نفسانی ہوتی ہے ایک روح طبی ہوتی ہے ایک روح منفوخ ہوتی ہے اپنے اپنے اندازیں گمان تجربات یہ ہر کوئی لیے پھرتا ہے لیکن کھلے روح من امر ربی یہ اگر تعلیم دیتا ہے تو قرآن دیتا ہے اور انسانی جسم کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے یہ تو ایک نشانی تھی باقی پورے جسم کا جو نظام ہے انسان کی ستہ ضروریات ہیں یہ سانس لینا پانی پینا غزا کھانا بول براز نیند یہ چھے چیزیں ہیں جن کو ستہ ضروریہ کہا جاتا ہے یعنی چھے ضروری چیزیں ان چیزوں کا جسم سے کیا تعلق ہے ان کے بغیر انسان کیسے سروائب کر سکتا ہے ان میں خرابی ہو جائے تو کیا علاج ہوتا ہے انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وفی انفسہن انسان کے غزا کھانے میں انسان کی غزا گندم کی روٹی یہ کیا تھی ایک دانہ تھا وہ اگا کیا بنا سٹہ سٹے میں دانے تھے وہ کیسے کچھے تھے پھر پک گئے پھر ان کو اس میں سے موسم کے اوپر نکالا گیا پھر ان کو پیسا گیا پھر ان کا آٹا بنا پھر آٹے کو گوندھا گیا گوندھ کر اسے طوے پہ یا گرم پتھر پہ پکایا گیا پھر وہ روٹی بنی پھر انسان نے اس روٹی کو دائیں ہاتھ سے توڑا توڑ کر مو میں رکھا دانتوں نے اس کو چبایا چبا کے اسے نرم کیا حضم کا سسٹم اور نظام اور ابتدا مو میں نوالہ پہنچتے ہی شروع ہو جاتی ہے دانت روٹی کو حضم کرتے ہیں اور حضم کا یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے پھر انسان روٹی کو نرم باریک اور نگلنے کے قابل کر کے نگلتا ہے پھر وہ غزا کے نالی میں سے گزرتی ہوئی میدے میں جاتی ہے میدہ اسے پھر اپنی حرکت دودیا کیڑے جیسی حرکت اس کے ساتھ حضم کرتا ہے گلاتا ہے پھر میدے کے بعد باریک رگیں ماساری کا ان کا نام ہے ان رگوں کے ذریعے حضم شدہ کھانے کا کیلوس جیسے شیک ہوتا ہے ملک شیک اسے کیلوس بولتے ہیں جگر کی طرف جاتا ہے جگر اسے پھر اسی طرح حضم کرتا ہے جگر بھی ایک بول کی طرح ہوتا ہے اور وہ بھی ایسے ایسے حرکت کرتا ہے اور وہ اس کو مزید شیک کرتا ہے اب یہاں اس کی چار تہیں بنتی ہیں سب سے نیچے جو تل چھٹ ہوتی ہے اسے طبیب لوگ سعودہ کہتے ہیں اور اس سے اوپر جو مین حصہ ہوتا ہے وہ خون ہوتا ہے اس سے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے وہ بلغم ہوتی ہے اور اس کے اندر جو حرارت ہوتی ہے اسے سفرا کہتے ہیں پھر یہاں سے خون آگے باریک نالیوں میں سفر کرتا ہوا مختلف آزا کے پاس سے گزرتا ہے تو آزا اس خون کو اپنی ضرورت کے مطابق چوستے رہتے ہیں اور یہ رگیں بھی اسے لے کے جب ٹریبل کرتی ہیں تو وہ بھی اس کے اندر فرکشن پیدا کرتی ہیں رگڑ اور حرارت یہ بھی ایک قسم کا حضم ہوتا ہے پھر جب آزا اس کو چوست لیتے ہیں تو آزا بھی اسے اپنے اندر جذب کرتے ہیں وہ بھی حضم کی ایک قسم ہے پھر یہ ہر عزو جب اسے خون کو لیتا ہے تو ہر عزو کی اپنی جان باڈی بلڈ ہوتی ہے اور آزا جیسے آپ کے رخصار ہیں باڈی ہے کان ہے آنکھیں ہیں یہ سارے کے سارے نئے سے نئے خلیے ٹیشوز خون میں سے ریسیو کر کر کے اپنے آپ کو ری بلڈ اور ری پیر کرتے رہتے ہیں اور پرانے ذرات ان کے جو ہوتے ہیں وہ ہوا میں تحلیل اور ریڈییٹ ہوتے رہتے ہیں ہر دھائی سال کے بعد انسان کی پوری باڈی چینج ہو چکی ہوتی ہے اب بتائیے وفی انفس ہم تمہاری جانوں کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں عام طور پر حضم کی یہ چار قسمیں لکھی جاتی ہیں لیکن ہمارے استاد بتاتے تھے کہ یہ حضم کی پانچ سٹیجیں ہوتی ہیں پہلا حضم مو میں ہوتا ہے دانت حضم کرتے ہیں اس میں جو فالتو چیز ہوتی مو میں چباتے وقت فالتو چیز بار پھینکتی جاتی ہے جیسے ہڈی کوئی ناقابلے پرداش چیز جیسے بال آٹے میں بعض بال بھی گند جاتا ہے تو مو نے حضم کیا تو فالتو چیز بار میدے نے حضم کیا تو فالتو چیز کو فضلہ کہتے ہیں وہ پاخانہ بن گیا جگر نے حضم کیا تو فالتو چیز کو پیشاب کہتے ہیں وہ گردوں سے خون کے فیلٹر ہونے کے بعد مسانے کو اتر جاتا ہے وہ اور نالیاں جب اسے حضم کرتی ہیں تو وہاں کے فضلے کو پسینہ کہا جاتا ہے وہ پسینے کے بار اگل دیتی ہیں اور آزار جب حضم کرتے ہیں تو وہاں کے فضلے سے ناخن بال اور ایک قسم کا مادہ ہوتا ہے وہ تیار ہوتا مادہ منویہ اس کو کہتے اب یہ ہے انسان کے ایک جھلک ابھی اور بہت کچھ کوئی انسان آج تک اس آنکھ کی تمام حقیقتوں سے آگاہ نہیں ہو سکا کوئی ہو سکا تو بے شک سامنے آئے کوئی ڈاکٹر یہ چیلنج نہیں کر سکا اس کے تمام امراض کا احاطہ اس لئے لوگ نابینا ہو جاتے ہیں ڈاکٹر بے بس ہو جاتا اللہ کی قدرتوں اور انسانی بدن میں پائے جانے والی نشانیوں کا آیات کا کون احاطہ کر سکتا ہے پھر ان کا آپس میں انٹریکشن تمام آزا کا آپس میں لنک خون کا دوران اور انسانی مزاج مزاجوں کے اندر بے اعتدالی اس بے اعتدالی کا مداوہ نہ ختم ہونے والا ایک نظام اور مکمل تھیوری ہے جو قدم قدم پہ بتاتی ہے ہر ہر چیز بتاتی ہے کہ تم اللہ کی تخلیق تک نہیں پہنچ سکتے جس طرح قرآن کہتا ہے کہ تم سے مکھی چھین چھین کر لے جائے تو تم اس سے واپس نہیں لے سکتے یہاں بھی یہ بات سمجھ جیجئے کہ انسان کوئی کتنا ہی کاریگر ہو کتنا ہی سائنس دان ہو کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو اور تو اور انسان کے جسم کا ایک بال بھی بنانے کی قدرت نہیں رکھتا انہی بالوں کو خرید خرید کے پھر وگے بناتے رہو گے لیکن تم اللہ کی تخلیق کو پہنچ نہیں سکتے پھر اوپر سے ان کو مسنوری طور پر کھال کے اوپر فٹ کرتے رہو گے لیکن بدن کے اندر سے اگا کے لے آنا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے پھر جو وگ جس چیز سے لگاؤ گے اس سے وہ پھر کچھ عرصے کے بعد گلے گی اترے گی ریپیر کرنے پڑے گی اور چینج ریپلیس کرنے پڑے گی اور بعض اوقات الرجی بھی کرتی تو ایک تماشا ہے جو خدای نظام کو چیلنج کر کے تم اپنے لئے بنائے رکھو گے لیکن سنریهم آیاتنا فی آفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم حتی کہ ان پر واضح ہو جائے گا انہو الحق کہ اللہ بھی حق ہے اللہ کا رسول بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے سن لو بے شک ان کفار کو اپنے رب کے حضور پیش ہونے میں شک ہے خبردار بے شک وہ اپنے علم و قدرت سے ہر چیز کو گہرے ہوئے ہے وہ تو پہلے رہا ہے رہا ہے ان رسول کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے اللہ بڑے غلبے والا بڑی حکمت والا بسم 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 اللہ اللہ جو غالب حکمت والا ہے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وی آنے کا ذکر ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ عزت حارس بن حشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیف یعطیق الوحی حضور آپ پر وحی کیسے آتی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ والتسلیم نے ارشاد فرمایا احیانا یعطینی مثل سلسلت الجرس ہے کبھی کبھی مجھے گھنٹی جیسی آواز سنائی دیتی ہے وہ گھنٹی کی آواز نہیں ہوتی حضور سمجھا رہے ہیں گھنٹی جیسی آواز مثلہ سلسلت الجرس تو جس چیز کو کسی کی مثل قرار دیا جائے وہ اس کا این نہیں ہوتی دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے لیکن کسی ایک لحاظ سے مماسلت اور تشبیح دی جا رہی ہوتی ہے کامان فیکٹر ایک ہوتا ہے اور ڈیفرنسز بہت سارے ہوتے ہیں وَهُوَا أَشَدُّهُ عَلَيَّا فرمائے یہ سب سے سخت وی ہوتی ہے فَيُفْسَمُ أَنِّي وَقَدْ وَعِيْتُ أَنْهُ پھر یہ وحی مکمل ہو جاتی ہے اور میں اس میں سے مکمل طور پر اخذ کر چکا ہوتا وَأَحْيَانًا يَتَمَسَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُقَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ اور کبھی کبھی انسانی شکل میں میرے سامنے فرشتہ آتا ہے اور میں اسے پہچانتا ہوں اس سے بات کرتا ہے اور میں اس سے وئی حاصل کر لیتا ہوں قَالَتْ آئِشَةُ اُمُّ الْمُومِنِينَ آئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہا نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُّ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْتِ میں نے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ آپ کے اوپر سخت سردی کے دن میں وئی آتی تھی تو فَيَفْسِ مُعَنْهُ پھر وئی جب ہٹ جاتی مکمل ہو جاتی تو وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا اس وقت سخت سردی کے باوجود آپ کے پیشانے پر پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا بخاری حدیث نمبر دو اس طرح کی کافی حدیثیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ مجھے شوق ہے حضور پر وئی آ رہی ہو تو میں وہ منظر دیکھوں یہ بخاری میں ہے تو ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام پر وئی کر نزول ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس میں صحابی کو اشارہ کیا کہ اب وئی آ رہی ہے جونکہ صحابہ پہچانتے تھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اوپر بوجھ محسوس کرتے تھے اس وقت سخت اور جیسا کہ ابھی آپ پڑھ کے آ رہے ہیں کہ سخت سردی میں بھی پسینے چھوٹ جاتے تھے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور وہی بڑی بلندی والا نہایت عظمت والا ہے آگے چلیسے آسان آیت ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمِ قریب ہے کہ حیبتِ الٰہیہ سے آسمان آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے بخشش مانگتے ہیں سن لو یقیناً اللہ ہی بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے نمبر دو اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں نمبر تین یہ فرشتے زمین والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں نمبر چار خبردار اللہ تعالیٰ ہی غفور اور رحیم ہے آسمان کے پھٹ جانے کی کیا وجہ ہے قریب ہے کہ یہ پھٹ ہی جائے نمبر ایک اللہ کے جلال سے پھٹ جائے نمبر دو فرشتوں کے تسبیح کرنے تحمید کرنے اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے اور ان کے کلمات کی کسرت اس کی وجہ سے پھٹ جائے نمبر تین یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بیناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل پر اور اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے تجویز کرنے کے عقیدے پر اس قدر جلال میں ہے کہ اس کے اس جلال کی وجہ سے یا ان کے اس گندے عقیدے کی نحوصت کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے بعض علماء نے آسمان کے اندرونی اسقال اور وزنوں اور بوچوں کی وجہ سے بھی آسمان کے پھٹنے کا قول کیا ہے لیکن یہ قول کمزور ہے باقی باتیں جاندار ہیں یہاں بعض مفسرین نے مجھے صورت بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو میں ہاروت ماروت کا واقعہ گزرا ہے اس کا بھی یہاں ذکر کیا ہے حدیث صحیح سیند کے ساتھ موجود ہے کہ جب لوگ آدم علیہ السلام کے بعد شرک میں مبتلا ہوئے بتپرستی شروع کی تو فرشتوں نے اللہ کریم کو ارز کیا کہ آپ نے ان کو بنایا اچھا کیا اور اچھا بنایا رزق بہت اچھا دیا لیکن انہوں نے آپ کے علاوہ کسی اور کی بندگی شروع کر دی ہے اور یہ عامال اختیار کر رکھے ہیں آپ کے نافرمانی کرنے لگ گئے ہیں اور فرشتوں نے انسانوں کے خلاف بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو ان کا انسانوں کے خلاف دعا کرنا ناغوار ہوا اللہ کریم نے ان کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تجربہ کراتا ہوں فرمایا آپس میں سے دو فرشتے چنو ان دو فرشتے چنے اور وہ ایک ہاروت اور دوسرے ماروت تھے ان کو انسانی شکل میں زمین پر اتارا گیا تو اب انہوں نے خود انسانوں کے اندر انسان بن کے رہنا شروع کیا تو اب ان کو سمجھ آئی کہ ہم تو فرشتے ہونے کے باوجود جب انسان بن کے دنیا میں رہے ہیں تو اندر کون کونسی چیزیں مچلنے لگتی ہیں تو یہ تو انسان ڈیریکٹلی انسان ہے اس بیچارے کو کتنے بڑے امتحان پر ڈالا گیا ہوگا یہ میں نے بڑی ایتیات سے آپ کو حدیث سنا دی ہے یہ حدیث مستدرے کے حاکم میں ہے سین تیس سو چھے حدیث نمبر ہے اور اس کی سند سے ہی ہے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کے بعد فرشتوں نے ابھی تک بدعا تو کی نہیں تھی تو اللہ سے عرض کیا تھا کہ ہم ان کے خلاف بدعا کرتے ہیں اللہ نے منع کر دیا اور یہ تجربہ کرایا اس کے بعد فرشتے ہمیشہ ہیں انسانوں کا عذر قبول کرتے ہیں اسے معظور سمجھتے ہیں اور انسانوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بنایا اللہ ان کے عمال پر نگران ہے اور آپ ان پر مقرر کیے ہوئے نہیں آگے چلی آسان آئے تھا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن وحی فرمایا تاکہ آپ اہل مکہ کو ڈر سنائیں اور جو اس کے آس پاس ہیں اور تاکہ آپ انہیں حشر کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں ہم نے اسی طرح آپ پر بھی وئی کی ہے اور عربی زبان میں قرآن اتارا ہے تاکہ آپ ام القرآن ومن حولہا شہروں کے مرکز اور جو اس کے اردگرد ہیں ان کو ڈرائیں تو شہروں کا مرکز یہ مکہ کا ایک نام ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے مختلف مقامات پر شہروں کے ایک مرکزی شہر ہوا کرتے تھے جن کا ذکر اسے پہلے گزر چکا ہے تو مکہ اپنے اعتبار سے ام القرآن ہے اور ومن حولہا اور جو کچھ اس کے اردگرد ہے اگر عربی زبان کا لحاظ رکھا جائے تو یہ مکہ شریف اس کے اردگرد کے عربوں کی بات ہو رہی ہے وہ بھی قرآنی زبان کی حد تک بات ٹھیک ہے کیونکہ پوری دنیا تو عربی نہیں سمجھتی تھی اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری دنیا کا نبی اور رسول ہونے کا لحاظ رکھا جائے تو اس اعتبار سے مکہ پوری دنیا کے لئے ام القرآن ہے اور ومن حولہا اس کے اردگرد پوری دنیا ہے اور قرآن عربی ہونے کے باوجود ان تک پہنچے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیغام پہنچے گا توحید کا پیغام پہنچے گا قرآن کے ترجمے پہنچیں گے اور قرآن شیف کے مبلغ پہنچیں گے اس کے اندر کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کسی بھی جہد سے قرآن اور اسلام کا پیغام اگر پہنچ گیا تو گویا پوری دنیا ام القرآن کے گرد و نوہوانوں کی لپیٹ میں آ گئی اور مکہ اس کا مرکز ٹھہر گیا وَتُنْزِرَا يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَفِي اور میرے معبود ہم نے آپ پر یہ اس لئے اتا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں جس دن کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عدی کہتے ہیں کہ رَأَيْتُوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلِسْمُ وَاقِفًا عَلَى الْحَرُورَةِ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرورہ کے مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا اور آپ مکہ کو خطاب کر کے شہر مکہ کو مخاطب ہو کر فرما رہے تھے وَاللَّهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ عَرْدِ اللَّهِ وَأَحَبُ عَرْدِ اللَّهِ اِلَى اللَّهِ اے مکہ تو اللہ کی ساری زمین میں سے افضل زمین ہے اور ساری زمین میں سے اللہ کو سب سے پیارا خطہ ہے وَلَاُ لَا أَنِّ اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُو اگر مجھے ان لوگوں نے خود یہاں سے نکلنے کے حالات نہ پیدا کیے ہوتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا ترمزی انتالیس سو پچیس تری نائن ٹو فائیو فَرِقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفْرِقٌ فِي السَّعِیِرِ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام میں جلوہ افروض ہوئے آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں جنتیوں کے نام ہیں اس میں دوزخیوں کے نام ہیں اب بتائیے جنتیوں اور دوزخیوں کا حضور کو مکمل علم ہوا کے نہ ہوا صحابہ نے اعز کیا یا رسول اللہ یہ تو پھر فیصلے ہو چکے ہیں ہم عمل کیوں کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سددو وقاربو سیدھے رہو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اپنے طرف سے پوری کوشش کرتے رہو جنت والے آدمی کے لیے جنت والے کام کرنا آسان ہوگا اور دوزخ والے آدمی کے لیے دوزخیوں والے کام کرنا آسان ہوگا عمل کی راہ کو کبھی نہ چھوڑنا سم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہی فنبزہما پھر آپ علیہ السلام نے ان کتابوں کو پھینک دیا اور فرمایا فرغ ربکم من العباد فریقن فی الجنت وفریقن فی السحیر تمہارا رب فارغ ہے اپنے بندوں سے یہ ہیں دوزخی اور یہ ہیں جنت ترمزی اکیس سو اکتالیس ٹو ون فور ون آگے چلیے اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددکار اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک بنا دیتا لیکن اللہ نے تو آزمانہ چاہا اور معاملے کو تباری ہی سپورد کیا اور فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا آگے چلیے کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا لیا ہے تو اللہ ہی مددگار ہے اور وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنا لیا ہے انسان انسان کی مدد کرتا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے نبیوں نے بھی انسانوں سے کہا تھا کہ من انساری اللہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی راہ میں یہ اور چیز ہوتی ہے لیکن معبود سمجھ کر مددگار بنا لینا اور ہوتا ہے یہ تقسیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے ہم نے پوری امانداری سے اس مضوع پر کوشش کی ہے کہ کوئی راستہ نکلتا ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد لینا ناجائز بنتا ہو لیکن ایسی کوئی صورت نہیں نکلتی سوا اس کے کہ توقل پر معمول کیا جائے لیکن یہاں بھی انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جن انبیاء علیہ السلام نے من انساری اللہ کہا تھا ان سے بڑا توقل ہمارے پاس کیسے ہو سکتا البتہ ان کی یہ بات اگر دین کی تبلیغ اور اللہ کی خاطر اپنے ساتھی تیار کرنے پر معمول کی جائے اور عام حالات میں اللہ پر ہی توقل کیا جائے تو یہ راستہ بھی زیادہ سے زیادہ توقل تک جاتا ہے اور اللہ پر توقل واقعی انبیاء علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے جس کی انتہا آپ کو عدد ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے والے واقعہ میں نظر آئے گی تو اس میں یہاں آکے تحقیق انصاف اور دینی روح اس کے تقاضے ٹھہر جاتے ہیں کہ واقعی متوقل ہمیشہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو سے ہی مدد مانگے گا لیکن اگر کوئی غیر متوقل آدمی ہے عام آدمی ہے اور وہ اپنے معاملات میں کسی سے مدد لیتا ہے تو اگر یہ توقل کے خلاف بھی ہو تو کم از کم اسے شرک نہیں کہا جا سکتا اور اگر کوئی بندہ ساری زندگی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگتا یہ اس نے اچھا کیا لیکن اتنی تو مربانی کرے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ بیٹھتا ہے اس کو مشرک تو نہ کہے ٹھیک ہے وہ متوقلین کے میعار پر نہ اترا لیکن اسے مشرک نہیں کہا جا سکتا اللہ سے مانگنا اچھی بات اور ادھر ہی ڈٹ جانا اور استقامت اختیار کرنا اصل استقامت کی روح ہے ہی یہ لیکن بات شرک کی ہو رہی ہے کہ توقل کے ہتمی میں یار پر پورا نہ اترنے والا بندہ مشرک نہیں ہوتا اور وہ چیز جس میں تم کچھ بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے یہ عظمت والا اللہ میرا پرورتگار ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں یہ آسان آئے تھا آگے چلیں فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرعوکم فیہی لیسک مثلہی شیئ وہو السمیع البصیر پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا اس نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے اور مویشیوں کے جوڑے اس تدویر سے زمین میں تمہیں پھیلاتا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ ہر بات بہت سننے والا ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے چلتے جائیں وہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیوں کا جس کیلئے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کیلئے چاہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا واللذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب اسی دین کا راستہ تمہارے لئے مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا ان سب کی امتوں کو فرما دیا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو شرک کرنے والوں پر بہت ہی شاک ہے توحید کی وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں اللہ جسے چاہے اپنی طرف قرب کے لئے چن لیتا ہے اور اپنی طرف اسے ہدایت فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے سبحان اللہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام ایک ہی تھا اور وہ ہے توحید یہی اصل دین ہے اور یہ بنیادی دین کسی دور میں تبدیل نہیں ہوا ہاں اس کے آقام میں تبدیلی آتی رہی ہے عقیدے کبھی تبدیل نہیں ہوا عقیدوں میں کوئی نسخ نہیں چلتا عقیدہ کبھی منسوخ نہیں ہوتا آقام منسوخ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک امت نے ایک خدا کو مانا ہو پھر وہ عقیدہ منسوخ ہوا ہو پھر دو خدا بنے ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی امت نے فرشتوں کو مانا ہو بعد میں وہ عقیدہ تبدیل ہوا ہو پھر فرشتوں کا انکار کرنا جائز بنا ہو اقائد کبھی بھی منسوخ نہیں ہوتا نسخ ہمیشہ احکام میں ہوتا ہے اور جو فرمایا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی ہے دین کو قائم کرو اور اس کے اندر تفرقہ نہ ڈالو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی دلالت ویدلہ اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر کبھی متفق نہیں کرے گا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے جس نے جماعت کو چھوڑا اسے آگ میں چھوڑا جائے گا ترمزی اکیس سو ستا سٹھ ٹو ون سکس سیون یہ جو تفرقہ ہوا ہے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف اولین توجہ دینی چاہیے تو تفرقے کی سب سے بڑی وجہ جماعت کو چھوڑنا ہوتی ہے متفقہ فیصلوں کو چھوڑ کر انفرادی اقوال کو لے بیٹھنا اہل نظر اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اندر جو بیماری لیٹی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ انفرادی اقوال کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور اجماعی اور جمہوری راستوں کی پروان نہیں کی جا رہی سبیل المومنین کو چھوڑا جا رہا ہے سرات مستقیم کا احترام نہیں کیا جا رہا اور سرات اللہزین انعمت علیہم جن لوگوں کی راہ پر چلنے کا ہمیں حکم تھا انہیں غلط باپے کہہ کر ٹھکرایا جا رہا ہے کسی کی کوئی بولی ہے کسی کی کوئی زبان ہے کسی کی زبان لمبی ہے اور کسی کی زبان اس سے بھی زیادہ لمبی ہے تو لے دے کے ایک ہی بیماری آپ کو نظر آئے گی وہ ہے جمہور اور اجماع کا لحاظ نہ رکھنا آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ آپ تک اجماع کے ذریعے سے پہنچ جائے میرے خیال ہے اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتے یہ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو نبی پاک علیہ السلام پر اترا تھا آپ کو کس نے بتایا باپوں نے اجماع نے تواتر نے تو جو دین کا منکر ہوگا وہ ہمیشہ امت کے ذمہ داران کی مخالفت کرے گا ایک حدیث میں ہے اگر تم اختلاف دیکھو تو پھر کیا کرو پھر بھی فرمایا اذا رأيتم الاختلاف فَعَلَيْكُمْ بِسْسَوَادِ الْآَظَمْ جب تم اختلاف دیکھو تو ہمیشہ سوادِ آزم یعنی بڑے گروہ کے ساتھ ہو جانا ابن ماجہ امتالی سو پچاس وَمَا تَفَرَّقُوا اور وہ متفرق نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا محض آپس کی سرکشی کی وجہ سے اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک محلت کی بات پہلے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب کا وارث کیا گیا ان کے بعد وہ ضرور اس کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں جی آسان آیت ہے آگے پڑھتے چلے جائیں آیت نمبر بیس تک فَلِذَلِكَ فَدْعُوا بَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولكم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر تو اسی قرآن کے لئے آپ بلائیں اور جیسا آپ کو حکم ہوا ثابت قدم رہیں اور ان کی خواہشوں کی اتباع نہ کریں اور فرما دیں جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی میں اس پر ایمان لائیا اور مجھے حکم ہوا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے ہمارے لئے ہمارے عمل ہیں تمہارے لئے تمہارے عمل ہمارے تمہارے درمیان کوئی جگڑا نہیں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں اس کے بعد جگڑتے ہیں کہ وہ مان لیا گیا ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک بے بنیاد ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور انصاف کی ترازو یہ مخاطب تو کیا جانے ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس کا یقین نہیں رکھتے اور جو اس کے آنے کا یقین رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا برحق ہے خبردار جو لوگ قیامت کے بارے میں جگڑتے ہیں وہ ضرور پرلے درجے کی گمراہی میں اللہ اپنے بندوں پر نہائیت نرمی فرمانے والا ہے جسے چاہے رزق دیتا ہے اور وہی بڑی قوت والا بڑی عزت والا ہے جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی زیادہ کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس میں سے اسے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا میں تیرے سینوں کو بے نیازی سے بھر دوں گا وَأَصُدَّ فَقْرَكَ اور تیرا فقر تجھ سے دور کر دوں گا وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر تم نے ایسا نہ کیا مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا میں تیرے سینہ مسروفیات سے بھر دوں گا بَلَأْمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ اور تیرے فقر کا راستہ نہیں روکوں گا مستدرک حاکم سین تیس سو آٹھ ایک دیس میں عطا ہے مَنْ آمِلَا مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةَ لِلْدُنِيَا جس انسان نے آخرت والے کام دنیا کا مانے کے لئے کیے لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةَ نَصِيب اس کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہوگا کوئی حصہ نہیں ہوگا حسن عد احمد اکیس ہزار دو سو بائیس ٹو ون ٹریپل ٹو اس سے پہلے آپ کو ایک مقام پر بہت حدیثیں اس طرح کی لکھائی جا چکی ہیں ایک حدیث ہے جو وہاں لکھائی جا چکی ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں مَنْ جَعَلَ الْحُمُمُ مَحَمَّنْ وَاحِدًا قَفَاهُ اللَّهُ حَمَّا دُنیا ہو جو بندہ اپنی حمد ایک ہی طرف لگا دے گا دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ اس کے خود بخود سی دے کر دے گا اور اگر اسی بندے نے اپنی حمد دنیا کی طرف لگا دی اور اپنے ذہن کو ایک ذات سے ہٹا کر منتشر کر دیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں دنیا کی جس وادی میں چاہے بھٹک کے مر جائے مستدرک حاکم سنتی سو نو کیا ان کے لئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کا وہ راستہ مقرر کر دیا ہو جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی اور اگر قیامت کے دن فیصلے کی بات نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شخص ظالموں ہی کے لئے دردناک عذاب ہے کیا جو شریک ہیں یہ خدا کے لیول کے ہیں کہ یہ جو چاہیں فیصلہ کر دیں اور ان کے پاس کوئی ایسا فیصلہ آ چکا ہے آگے چلے جائیں آپ ظالموں کو دیکھیں گے وہ اپنے کرتوتوں سے خوف زدہ ہوں گے اور وہ کرتوت ان پر واقع ہو کر رہیں گے اور جو لوگ امان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کی پھلواریوں میں ہوں گے ان کے لئے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے یہی ہے بہت بڑا فضل کافروں کا طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہ ترہ کی فبدیاں کستے اور تانے دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بڑے بڑے اچھے لوگ مسلمان ہوئے اور بعض اگر جن کا ماضی بڑا پیانک تھا ایسے لوگ بھی مسلمان ہوئے تو جہالت کے زمانے میں جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹیاں زندہ درگور کی تھی وہ بھی حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور ان باتوں سے توبہ کر گئے تو پچھلی باتوں کے تانے دینا کوئی انسانیت تو نہیں نا تو اسی طرح کچھ قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئے اور اپنا ماضی والا طریقہ چھوڑ کر اسلامی طریقہ اختیار کر لیا تو دشمنوں نے ان کے خلاف پھر باتیں کی کہ یہ تو فلان زمانے کے چور ہوا کرتے تھے تو وہی پرانے تانے دینا یہ نبی پاک کے دشمنوں کا پرانا طریقہ ہے یہ ان کے چور ہونے کا تانہ دینا بخاریم ہے 3522 3522 ذالک الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيِّ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِي يَا حُسْنَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ یہ ہے وہ جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نئے کام کیے آپ فرما دیجئے اس تولیغِ رسالت پر میں تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا قرابت کی محبت کے سوا اور جو نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں خوبی بڑھائیں گے بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے آپ فرما دیجئے میں قرابت کے محبت کے سوا کوئی اور عجر نہیں مانگتا یہ ایک اکیلی آیت نہیں ہے قرآن میں قرآن کو دوسرے مقامات پر پڑھا جائے تو قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے بہت سی آیتوں میں سے ایک آیت پکڑ کے اس کی بھی اپنی مرضی کی تشریح کر کے لوگوں کے اندر پھیلا دینا یہ پرانا طریقہ ہے گمراہوں کا اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتا ہے اے میرے محبوب فرما دیجئے مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی عجر نہیں مانگتا اِلَّا مَنْ شَاعَ سوائے اس کے کہ جس بندے کا دل ہو اَنْ يَتَّخِزَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَا اپنے رب کی طرف راستہ ڈھونڈ لے مجھ سے رب کا راستہ پوچھے میں کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جس کا دل چاہے مجھ سے میرے رب کا راستہ پوچھے اللہ کا قرب مراد ہے الْمَغَدَّتْ فِي الْقُرْبَ اللہ کا قرب حاصل کرنے سے محبت کرو یہ کون بتا رہا ہے قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے قرآن کی یہ کون سی آیت ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ میرا عجر ہے ذات کے لئے کوئی عجر نہیں سورت فرقان آیت نمبر ستاون یہ پہلے گزر چکی فیفٹی سیون میں نے کہا تھا کہ وہاں آپ کو ایک مقام پر ساری آیتیں دلائل لکھا دیے جائیں گے اب اس بات کو اچھی طرح نوٹ کریں ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت پڑھیں دونوں آیتیں ایسے سامنے رکھ رکھ کے پڑھیں آپ کو صاف سمجھا جائے گی کہ جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا سراخ ملے سی تو وہ پورا کھپا کر لیتے ہیں ایک اور جگہ فرمایا قُلْ مَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ وَمَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں تکلف کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں زبانی کہوں کہ میں نہیں مانگتا لیکن تم سے کوئی توقع پھر بھی ہو ایسا بھی نہیں یہ مَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ والی آیت سورت سعاد آیت نمبر 86 تیسری جگہ ارشاد فرمایا قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میں نے اگر تم سے کوئی عجر مانگا ہو تو اپنے پاس رکھو میرا عجر اللہ کے حوالے ہے سورت سبا آیت نمبر 47 ہم میں اگر کوئی خطیب ہوں تو آج کے بعد اپنے خطابات کو سیدھا رخ دینا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے اب حدیث سنیے عَنْ عَبْدِ عَبَاس رضی اللہ عنہما عَدْ عَبْدِ 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 عَبَاس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ قَال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا آتَيْتُكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَى عَجْرًا اے لوگو میں نے جو تمہیں واضح دین اور ہدایت دی ہے اس کا میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا اللہ سوائے اس کے اَنْ تُعَدُّ اللَّهَ کہ تم اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ وَأَنْ تَقَرَّبُ عَلَيْهِ بِتَعْتِهِ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اللہ کی اطاعت کر کر کے ہاں جی قرآن کی وضاعت میں قرآن خود یہی لفظ بول رہا ہے اور قرآن کی تفسیر میں صاحب قرآن یہی وضاحت فرما رہے ہیں مستدرک حاکم سنتی سو دس تری سیمن وان زیرو سنت صحیح ہے امام بخاری کے خلاف زبان دراز کر دینا ان لوگوں کے لئے آسان ہے اب حاکم کے بارے میں کیا کہیں گے جس کا آل علم کو اچھی طرح پتا ہے اب ایک اور بات بھی سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں کے نہیں تو تمام انبیاء نے کیا کہا تھا ہر نبی کا قول یہی ہوتا تھا اور ان میں سے کچھ انبیاء کے باقیدہ نام لے لے کر تذکرے سورت شعرہ میں موجود ہیں ان سب نے یہی فرمایا تھا وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ بِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ لوگو میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے یہ تمام نبیوں کا قول ہو کہ میرا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عجر مانگ رہے ہوں تو پھر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تنقیص ہوئی ایسا کچھ نہیں ہے حضور نے کوئی عجر نہیں مانگا انہیں نبیوں کا یہ الفاظ بولنا فرمانا سورت شعرہ کی آیت نمبر ایک سو نو لکھتے جائے ایک سو نو ایک سو ستائیس ایک سو پینٹالیس ایک سو چوسٹ اور ایک سو اسی ان آیتوں میں موجود ہے یہ ساری بحث تفسیر زیاء القرآن کے اندر اچھا خاصا لمبا مضمون لکھنے کے بعد اسی آیت کی تفسیر میں یہ لمبی بحث کر کے کہ تمام نبیوں نے اللہ سے کوئی عجر نہیں مانگا تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے تو اس میں حضور کی شان میں کمی ہے تو یہاں لکھتے ہیں لفظ بلف سنانے لگا ہوں یہودی اور عیسائی ہمیں تانہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے رہنماؤں نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَ اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہم کوئی عجر نہیں مانگتے ہمارا عجر رب العالمین کے ذمہ ہے اور تمہارے رسول نے مودتِ قربہ کا مطالبہ کر کے اپنے محنت و مشقت کا معافظہ طلب کیا یہاں بریکٹ میں لکھتے ہیں الْعَيَازُ بِاللَّهِ آپ بھی بولیے الْعَيَازُ بِاللَّهِ تفسیر سے آل قرآن جلد نمبر چار صفحة تین سو ستتر سورة شورا کی آیت نمبر تئیس کی تفسیر ٹوئنٹی تری سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین